کوئی اور اس کو آکے اس سے بہتر نہیں کر سکتا ہو اگر کوئی سمجھتا کہ فلاں وہ مارشل نیٹر سیڈر بہتر تھا اس سے زیادہ بڑی غلط بات کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی اور میں سمجھتا کہ یہ کہہ دینا بھی یہ کانون رائن کے خلاف پرسی ہے کہ کانون رائن فاکستان کا اس قسم کی مداخلت کی اجازت نہیں دیتا اور یہ ادھر ہو رہا ہے کہ یہ موجودہ حکومہ جو ہے یہ سٹیل ملک کے اندر بائیس ارب روپے کے خفلے کرنے والوں کو ہاتھ نہیں ڈال رہی اگر آپ پوزیشنس پہ بات کر رہی ہے میڈیا اس پہ بات کر رہا ہے اور کام اس کو دیکھ رہی ہے تو یہ بلکل ٹھیک ہو رہا ہے صحیح جانب جا رہا ہے کسی کو اس بات کی اس کے بیٹ میں پرلی پڑھنے چاہیں کہ ہم آجائیں اور ہم آجائیں اس کو ٹھیک کریں کوئی اس کو اور بھی کیک کر سکتا دیکھ لیں کہ آپ دنوں میں ہفتوں میں مہینوں میں جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو اپنا گھڑنا ٹیکنا پڑے گا اور اس لیے بلکل یہی طریقہ ہوتا ہے زبوری ممالک میں کام کرنے کا آگے پڑھنے کا اور میں اس حوشتوں کی کسی لائن کو فالو کیا جانا چاہیے اور یہ ہم بلکہ میسج ہر جگہ پہنچائے ہیں کسی کو ٹھیکے در پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس ملک کے نظام آئین قانون کے تابع ہو کے چلیں ہر ادارہ پاکستان کے آئین قانون کا تابع ہو کے آگے پڑھیں پاکستان کے لیے اس کو کہتے ہیں ستے خیران وہ ہی اس میں کسی کو گھگرانے کی پریشان ہونے کی یا ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں قوم دیکھ رہی ہے میڈیا بڑا آج کل آج ہال جا میڈیا بڑا پیدار ہے وہ سب سے پہلے میں پوائنٹ آٹ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ کاؤنٹیبلیٹی کا ایک پروسس جاری ہے لیکن ایک وہ کاؤنٹیبلیٹی ہے جو کہ اب دیکھیں اٹھنے ٹیکے جا رہے ہیں مجبور ہو رہی ہے گورنمنٹ اور حکومت وہ کرنا پڑ رہا ہے جس کا پریشر اس کو بیلڈ کیے جا رہا ہے اور ابھی آپ نے دیکھا ہے نہ رو حکومت کو کرنا پڑا جو کام چاہتی تھی اور اس کے بعد پھر جیجز کی اپوائنٹمنٹ ریسٹوریشن وہ حکومت کو کرنی پڑی جیسے کام چاہتی تھی اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے کام جو ہوئے ہیں اور ابھی جو اتنا پریشر پڑ رہا ہے صدید روی تربیم کے حال مجھے تو دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ دو سال گزر گیا ہے ابھی کل ایک بحث ہو رہی تھی ٹی وی کے اوپر کہ جناب یہ یہ کام کب تک ہوگا اور پھر جو صاحب ٹی وی پہ تو شاید ان کو بتانا نہیں آرہا تھا ان کا تعلق شاید ہماری ہی پارٹی سے تھا وہ صحیح بتانا نہیں پارے دے لیکن میں بتاتا ہوں کہ یہ جو کام تھا یہ تو پہلے سات دلن ہونا چاہیے تھا اٹھارہ فروری کو الیکشن ہوئے تھے دو دار آٹھ میں حکومت مارس میں شاید بنی ہے حکومت کے بننے کے سات دلوں کے اندر اندر سترمی ترمیم کا خاتمہ ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا نہ اہلی یہ حکومت کی نہیں ہوا یہ پاکستان کے اندر جو سیاستدان ہے جو پارلیمنٹ ہے اس نے یہ یہ ثابت نہیں کیا کہ وہ ہر ڈکٹیٹرشپ سے زیادہ پاورفول چیز ہے ہر ڈکٹیٹرشپ سے زیادہ ہے پاکستان کی پارلیمنٹ پاورفول ہے اور ہونی چاہیے ان کو یہ ثابت کرنا چاہیے تھا کہ ہم دیکھیں ہم بھی وہ لوگ ہیں جو ایک سیکنڈ میں وہ ڈکٹیٹر کی اترامیم کو اٹھا کے بار بیٹھ کے گونے ہو کہ سکھا تو اس طرح سے ملوائے جاتا ہے پاکستان کے سطرہ پوڑ عوام میں جو جو ووٹ دیا تھا وہ سکھا تو پاکستان اس طرح پوڑ عوام کا تھا اس کے نمائنوں کو چاہیے تھا وہ سکھے کو ملواتے لیکن انہوں نے وہاں پہ دیلہ ٹھالہ کام کام رکھا ہے وہوں نے تو وہاں پہ جو اسرٹ کرنا چاہیے تو وہ بھی نہیں دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے یہ قوم کے ساتھ زیادتی ہے اس منڈیٹ کے ساتھ زیادتی ہے جو جو سکھا پوڑ عوام نے دیا اور ہم اسی بات کسی کسی کو یاد کراتے رہیں اس مطلب خاص طور پر دلیے اس لیے بھی کی گئی ابھی دپویلی ساٹھ اپنے وقت سے ہوتا ہے سب تیار تھے مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے کہ سب تیار تھے ریکشنوں کے بعد ایک آواز میں سب کہتے تھے کہ ستر ترمیم کا خاتمہ ہونا چاہیے لیکن ایک دو لوگ تھے جو تیار نہیں تھے وہ چاہتے تھے کہ نہیں ہونا چاہیے وہ چاہتے تھے کہ جنوں کو دوبارہ واپس نہیں آنا چاہیے وہ چاہتے تھے کہ یہی سٹیٹس کو رہے اور ابھی تک بھی بہت سارے سٹیٹس کو چل رہے ہیں یعنی ابھی تک سٹیٹس کو چل رہے ہیں بہت سارے لوگ جو ہے وہ پرانے دور پر لگے ہوئے بھی تک بھی وہاں موجود ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں اور لہٰذا یہ تو لوگ چاہتے تھے کہ یہ نہ ہو اور جو ہے وہ اسی طرح سلسلہ چندھا رہے اور انہوں نے اس کو اور کامپلیکیٹ کر دیا یہ کہا جی کہ سروں کے حقوق حقوق کا بھی ساتھ ہی پہلے کیا رہے ہیں سبھوں کے حقوق کے میں خلاف نہیں سبھوں کے حقوق ہونے چاہیے ملنے چاہیے لیکن اس کو جب اس کے ساتھ بریکٹ کر دیا گیا صرف نیت بیچ میں یہ تھی کہ یہ صدری ترمیم کا خاتمہ نہ ہو اور چارٹر اور ڈموکرسی کے عمل نہ ہو سکے تو پھر اس کو دائرہ کوئی نہ کوئی پہانا تو چاہیے تھا تو اس کو بریکٹ کیا گیا ان کے ساتھ یہ جو ہے سبھائی خودمختاری کے جو ہے وہ سبھائی رائٹس کے ساتھ اور خودمختاری کے ساتھ اور دیگر اس طرح کی چیزوں کے ساتھ تو وہ پھر اس میں اب وہ گلے پڑ گئی چیز اب اس کو اب جو گلے پڑ گئی ہے تو اب وہ پیسٹھ بیٹنگیں ہو گئی ہیں تو یہ دو سال میں بھی تک یہ نہیں ہو سکا اصل بات اصل یہ ایک مسئلہ ہے تو میں یہ سبھائی تو کہ یہ چیزیں نہ ہوتی ہیں آج کل تھی رکھ گری کی سیاستی کو ایک منجائش نہیں ہے آج کل کسی بھی منافق آنا سیاستی منجائش نہیں ہے آج کل دھوکے بازی کی سیاستی منجائش نہیں ہے یہ ایکسویں صدی میں ہم آگے ہیں ہم اس وقت انیسویں صدی میں نہیں رہ رہی اب 20ویں صدی میں نہیں ہیں ایککیسویں صدی پاکستان کو پلے ہوئے ساٹھ سال ہو گئے ہیں ہم اگر کسی کو دھوکہ دے لیے کی پوشش کرنے کے دھوکہ کسی اور کو ہم نہیں دے رہے بلکہ ہم نے آبی کو دے رہے ہیں اپنی پوزشن کو ہم کچھ حرار کر رہے ہیں اور دیکھنے کے زمین پاؤں ترے سے کھسک رہی ہے ہمیں ہمیں سمجھنی آتی اور جو ہمیں کام کر دینی چاہیے تھے وہ ہمیں بروقت کیے لیے لیکن بعد میں کرنے پڑے اور مجبورن کرنے پڑے نہ کر دے تو اس کا خمیازہ بلگت ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹھیک معاملہ صحیح جانے چل رہے ہیں ہم سمجھنے ہیں کہ یہ فاکستان کے عوام کے ساتھ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے ان کے حقوق بڑھنے چاہیے ان کے حقوق نہیں دیں گے ہم دلوائیں گے انشاءاللہ اور ہم مجبور کریں گے حقومت تو وہ کرپشن کا ختمہ کرے ہم مجبور کریں گے حقومت کے تو وہ ایسی پولیسیاں بنائے جس کا فائدہ عوام کو پہنچے ہم مجبور کریں گے حقومت کو کہ ان تمام لوگوں کو کوٹس کے سامنے اکھڑا کیا جائے جنہوں نے سٹیل برک کو لوٹا ہے جنہوں نے پاکستان کے دوسرے اداروں کو لوٹا ہے چاہے وہ اور ہم مجبور کریں گے حقومت کو کہ وہ ایک اکاؤنٹیبلیٹی کا ایک ایسا پروسس بنائے جس میں جو ہے وہ انصاف سب کو بینے اور چاہے وہ وردی کا بغیر ہے کوئی چاہے وہ وردی والا ہے اور میں سمیسوں کے سپریم کورٹ کے سامنے سب کو آنا چاہیے کورٹس کے سامنے سب کو آنا چاہیے کسی نے وردی پہنی ہوئی ہے یا کسی نے وردی نہیں پہنی ہوئی ہے اس کا اپنا ضروری نظام ہے یا نہیں ہے سب کو التی بیٹی اس کے پورٹ کے پاس سامنے آنا چاہیے اور یہ تب ہی پاکستان جو ہے اس کو ہم آگے بڑا سکتے ہیں کہ سب کے ساتھ انصاف ہو انصاف سب کے ساتھ ہو ایک جیسا سلوپ سب کے ساتھ ہو جو ہے وہ مسحابی سلوپ سب کے ساتھ ہو کوئی کسی سے بردر نہیں ہے پاکستان میں کوئی ادارہ جو ہے وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کسی دوسرے ادارے سے بردر منت سمجھے پارلیمنٹ ایک سپریم باڈی ہے اور پارلیمنٹ جو ہے وہ ان اور کانسٹیوشن جو ہے وہ پارلیمنٹ بناتی ہے کانسٹیوشن میں یہ سب ادارے پوجود ہیں جو جو ان کی حیثیت ہے اس کے مطابق اس حیثیت مطابق ان اداروں کے چلنا چاہیے یہ حیث کی ادارے چلیں گے تو پاکستان چلے گا پاکستان کی پاکستان چلے گا اگر کوئی اپنے آپ کو امپوز کرتے کی کوشش کرتا ہے اپنے ادارے سے ہٹ کے کسی دوسرے ادارے پر وہ ہم قبول نہیں کریں گے اور ہم وہ لوگ ہیں جو اتفا جب ایک فیصلہ ہمارا نظریہ کی فیصلہ ہے تو اس سے اللہ کے پردر ہمیں پھر کوئی ہٹا نہیں سکتا اور ہم یہ ثابت کر چکے ہیں آپ بھی برصد بلکل یہ سب لوگ مادت کریں کہ یہی اصول ہے اب پاکستان کو آگے پڑھانے کے ہم یہ رسولوں سے انشاءاللہ تیجھے نہیں اٹھیں گے ہم پاکستان کو منثر محصول تک پہنچائیں گے اور ہم پاکستان کو منثر محصول تک پہنچانے کے لیے صرف ہی راستہ اختیار کر سکتے ہیں اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے کوئی راستہ نہیں ہے کو سمجھنا کوئی راستہ ہے کوئی راستہ نہیں ہے آپ ڈرڈ کے راستے پر چلیں اور انشاءاللہ کہ آپ صحیح کام کریں گے آپ کے راستے پر کوئی رکاوٹ آ بھی نہیں سکتے لیکن جب انسان خود کمزور ہوتا ہے اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں تو پھر وہ مروب ہوتا ہے دوسروں سے اور پھر وہ اپنے اصولوں کو بھی اس کا تحصول ہوتا کوئی نہیں ہے تو پھر اس کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے اور پیچھے ہٹ کر پھر وہ اپنی پوزشن بھی کھو جاتا ہے تو اس لیے ہم سمجھتے کہ ہم نے ماضی کی کوتائیوں سے غلطیوں سے ہم نے سبق سیکھنے ہیں سیکھیں ہیں اگر نہیں سیکھیں تو آج سیکھنے چاہیے اور مستقبل کو ٹکی کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے اور یہ ماضی کی پولیسیز کا ندیٹہ آج پوری قوم بگت رہی ہے اگر میں وصوب کے ساتھ آپ کوئی اور بات کہتا ہوں کہ پاکستان میں اگر دستور سے ہم نہ ہٹتے اگر قانون کی خلاف پر زیدہ کرتے اگر ڈکٹیٹرشپ شب خون نہ مارتی پاکستان آئین اور قانون کے مضابق چلتا رہتا تو پاکستان میں دہشت گردی ناٹی کوئی چیز نہ ہوتی کوئی چیز نہ ہوتی یہ پیداوار ہی ڈکٹیٹرشپ بھی ہے یہ معاشر لاؤں کی پیداوار ہے موسیقی موسیقی